اسلام علیکم بیوٹفول پیپل ویلکم بیکٹو آئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک اور بہت ہوش ہوں آج ہے جی مہندی کا دن اور مہندی کا فنکشن جو ہے وہ ہونے کو ہے ریڈی اور یہ جو برائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میری سسٹر اس برائیڈ کی مہندی ہے اور میرے بھائی کی مہندی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں آپ کو اپنی مہندی کا فنکشن جو ہے وہ دکھانے والی ہوں اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے دھولکی رکھی بھی تھی تو وہ میں نے ایک شیئر کیا تھا اور پھر آج میں آپ کو گانے بھی سنوانے والی ہوں کہ ہماری طرف اس سائٹ پہ کس طرح کے گانے گائے جاتے ہیں بجائے جاتے ہیں یہاں میں میری سسٹر جو ہے ہجی ریڈیو کے بیٹھے بھی تھی اور ساتھ میں اس کی جو فرنس ہیں وہ بیٹھے بھی تھی وہ آئی بھی تھی تو چلیں سٹارٹ سے میں آپ کو بتا دیوں کہ دن کیسے سٹارٹ ہوا ایک تو بڑا مسئلہ کہ گرمی ہوتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی اور سردی ہوتی ہے تو گیس نہیں ملتی تو جس نے نہانا ہوتا ہے نا جس نے شاور لینا ہوتا ہے ایکشلی جو گیزر ہے وہ ہے گیس پہ اور پھر گیس ہوتی ہے ارلی مارننگ تقریباً آٹھ بجے گیس چلی جاتی ہے تو وہ پھر جس نے نہانا ہوتا ہے سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح وہ اٹھ کے نہا لیں تقریباً چھ بجے یا پھر سات بجے تک بھی آپ نہان سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ارلی مارننگ اٹھی تھی اور مجھے آج لینا تھا شاور تو میں نے سب سے پہلے تو اپنے کپڑے جو ہیں وہ پریس کی ہے خیر یہ بھی کوئی زندگی نہیں آپ میمانوں کی طرح آتے ہیں بس جن دنوں کے لئے آپ آتے ہیں پاکستان اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ کسی علماری میں سیٹ کریں پھر کہاں پہ رکھیں تو وہ مسافروں کی طرح بیگز میں پڑے ہوتے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کوئی کپڑا کہیں پہ جا رہا ہے ساکس کی نہیں سمجھ آتی اور آپ کو پتہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی ساکس اور جتنی آج کل تھنڈ ہے تو بس مسافروں والی ایک بیگ اٹھا کے ادھر ڈال دیا دوسرا ادھر ڈال دیا سب کے علیدہ علیدہ سیپرٹ جو بیگز ان میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو پھر ہر بار آپ کو پریس بھی کرنے پڑتے ہیں تو یہاں میں نے کر لیا تھا اپنے کپڑے پریس پھر میں نے لیا شاور اور شکر کیا تھا آج کچھ سورج کی آثار جانا وہ نظر آ رہے تھے اور اتنی خوشی ہوئی تھی جب نظر آیا کہ باہر تھوڑی تھوڑی روشنی ہو رہی ہے آہاں رات کو شام کو تو زیادہ سی بات ہے پھر ٹرن ہوئی جانی تھی لیکن بڑی بات جائی تھی کہ آج دن کو دھوپ ملے گی دن کو سورج ہوگا تو بیٹھ کے بندہ اورنجز بھی کھا سکتا ہے یہ علیہ دا بادہ کے میمان جو ہیں وہ بھی اچھے خاصے آ چکی ہیں اور پھر ہر ٹائم تو نہیں ملتا لیکن سب کو ٹینشن کے تھی کہ شادی میں کہی ایسا نہ ہو کہ بادل ہو دھوند ہو یا پھر بارش ہو تو وہ بھی مزہ نہیں رہتا وہ بھی پھر مسئلہ ہی بندہ ہے میمان آئے ہو جائے میمانوں کو سنبھالنا دیکھنا ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ والی جو شادی تھی یہ بہت اچھی گزرگی تھی اور یہ آپ میرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی میرے باد اس کی باری تھی اس تشاور لیا تھا پہلے پائے والا حساب تھا اور یہ دیکھیں گلی میں پوری گلی میں لائٹنگ ہو چکی تھی اور یہاں پہ شام ہو چکی ہے مہندی کا جو فنکشن ہے وہ تیار سٹارٹ ہونے کے قریب ہے دیسی ڈھول جو ہوتا ہے وہ بج رہے ہیں ہماری طرف ایک اور یہ بہت پیاری مجھے لگی رسم یہ بڑی اچھی رسم ہوتی ہے میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈھول والے آتے ہیں اور وہ پھر کس طرف جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب راش کو اب راش نے اتنا ڈانس کیا تھا اتنا ڈانس کیا تھا فل اس نے انجوائی کیا تھا مہندی سے لے کے پوری شادی وہ ڈانس کرتا رہا ہے اور وہ ڈھول کی آواز سن کے تو وہ جس طرح جوش آتا ہے وہی سارا سین بناوا تھا اور ساتھ میں اس کے بیلیں دے رہے تھے اور پھر ابھی جو ابھی آپ نیکسٹ کیپ دیکھیں گے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈھول والے آتے ہیں وہ ڈھول لے کے چھت پہ چلے جاتے ہیں جیسے ابھی ہم سب جا رہے ہیں چھت پہ اور وہ پھر بجاتی رہتے ہیں چھت پہ جا کے ڈھول اور پھر ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ننیحال والے آئیں لڑکے کے اور وہ ان کو دیتے ہیں ان کا لاگ پیسے دیتے ہیں یا پھر جو بھی حساب بناوا ہے تو وہ پھر ڈھول جو ہے وہ بند کرتے ہیں پھر وہ چھت سے نیچے جاتے ہیں ورنہ جب تک ان کو ان کا لاگ پیسے ہوتے ہیں مکھیس ہوتا ہے کچھ بھی جو بھی دینا ہوتا ہے آپ نے اگر وہ آپ نہیں دیتے تو وہ پھر ڈھول بجتے ہی رہتا ہے بجتے ہی رہتا ہے جو چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ اگر خوش ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ان کا جیسے ابھی آپ نے سنا کے ان کا جو آنر تھا وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ چلو اب نیچے چلتے ہیں پھر وہ ایسے ہی ڈھول بجاتے ہی وہ نیچے جا رہتے ہیں خوشی کا ڈھول بجرہ تھا کہ ہم خوش ہیں اور اس رسم کا مجھے خود بھی ابھی پتا چلا ہے وہ بھی کا پتا چلا جب ڈھول والے اوپر چلے گے چھت پہ چلے گے تو پتا چلا جی کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو ننیحال والے ہیں وہ آئیں گے نان ہے مام ہوئے ہیں کوئی بھی فیملی سے تو وہ آئیں گے تو پھر ہم نیچے جائیں گے پھر وہ خوش ہو کے جاتے ہیں نیچے اور اب نیچے جا کے تھوڑی دیر پھر انہوں نے ویسے ہی ماں پہ خوشی سے ڈھول بجایا اور پھر ابھی آپ نے ان کی آواز سنی وہ پھر بیل جو دیتے ہیں ساتھ ساتھ جو بڑی بیل آتی ہے جو زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ پھر ساتھ میں ریپیٹ کرتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم دیسی لوگ ہیں ہمیں یہ پنجابی ڈھول بہت اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں بڑے جوش آتے ہیں اور پھر جب آپ کی فیملی میں اس طرح شادی ہوتی ہے تو سب بھی اتنے خوش ہوتے ہیں اتنا انجوائی کیا تھا اور یہ دیسی جو ڈھول ہوتا ہے یہ تو نان سٹرپ بچتا ہی رہا تھا بچتا ہی رہا تھا اتنا بیزی دن گزرا اتنا مصروف دن گزرا جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ تو میں بالکل نہیں کر سکی اس طریقے سے میں شادی کو انجوائی نہیں کر سکی یہ میرے بھائی بیٹھے میں ہے یہ ان کا فرینڈ ہے میں نے اس کی ٹک ٹاک سے یہ کھلپ دیکھا اور جو لڑکوں کی مہندی تھی وہ اچھا خاصا ہمارا فنکشن تھا لیکن وہ میرے موبائل میں اس کی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے اور جو ویسے مووی ہے وہ بننے میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں ویڈیوز وہ اپلوڈ کروں اور یہ میری سسٹر بیٹھی بھی ہے اور بس تھوڑی دیر بعد ہم نے مہندی کا جو فنکشن ہے وہ سٹارٹ کیا اور پھر میں پراپر جو کلپس ہے نا اس سے زیادہ میں نے ہی بنا سکی اچھا یہ جو آپ نے پنجابی پیچھے گانے سنے یہ ٹپے تھے ان کی سمجھ تو مجھے بھی ذرا غور کرنے کے بعد ہی آتی ہے لیکن انہیں بہت پیارے گانے گائے تھے اور ہمارا جو علاقہ ہم سور گودا کیا ہیں تو اس طرح جو ایسے بھی جو فوکس انگر ہوتے ہیں وہ جو ٹپے ہوتے ہیں وہ لینگوز جو ہوتی ہے وہ اس طرح اس ایریا کی ہوتی ہے لیکن جو کہ جو ٹپے ہوتے ہیں جو گانے جو گا رہے تھے نا وہ سوڑا سا غور کرنے کے بعد آپ کو سمجھ جا جاتی ہے کچھ اور بھی راگ ہوتے ہیں جن کی نہیں سمجھ جاتی لیکن انہیں گانے بہت پیارے گائے تھے اور کافی دیر دھولک جو ہے وہ بچتی رہی تھی جب تک مہندی کا فنکشن نہیں سٹارٹ ہوا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو